ہمارے پاس دو پاؤنڈ بیف مکیمہ ہے اس کو دو ٹائم سے بھوچہ نے پیس کے رکھا ہوا ہے مٹا مٹا نہیں ہے یہ ہے اس کے لئے میرے مسائلے پہلے ڈالنے ہیں یہ میرے پاس دو ٹی سپون میں نے اس سے میجر کر کے رکھا ہوا ہے یہ ٹی سپون میں جنجر کا پیسٹا کرشکڑا ڈالوں گی دو ٹی سپون میں لہسن کا کرشکڑا ڈال دوں گی دو ٹی سپون ہری پیپر اس کو کرشکڑا ڈال دوں گی اس میں ایک ٹی سپون جو ہے میری ٹرمنٹ پارڈر چلی گئی ایک ٹی سپون ریڈ پیپر چلی گئی دو ٹی سپون جو ہے پیپری کا پیپر ڈالوں گی ایک ٹی سپون گرم مسالہ جائے گا پیسا ہوا ایک ٹی سپون جو ہے اور ایک ٹی سپون گرم کیمن سیڈ اور بلیک پیپر ایک ٹی سپون یہ دونوں ساتھ رکھی ہیں یہ چلی جائے گی ایک ٹی سپون میں یہ سیسامی سیڈ رکھے میں وہ ڈال دوں گی تو ٹی بلیک سپون میں بیسند ڈالوں گی اس نے بیسند جو ٹی سپون دو ٹی بلیک پیاز میں نے لی تھی اس کو فرائے کر لیا دو ٹی پیاز میں lançتی بیا آ پیش try مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے سارے مسائلے چلے گئے اب جو ہے میں اس میں کیا کروں گی کہ میں یہ مجھے کیمہ ڈال لیا ہے تو اس کو پورا ایسے میں نے پانی پورا نکال کے رکھ لیا ہے پی بھی تھوڑا سے اس کو اچھی طرح سے کر کے اور اس میں یہ کیمہ ڈال رہے ہیں مجھے ہاتھ لگے اس کے لیے یہ میرے پر سکیما ہے یہ بہت مزے گی اچھی کباب بنتی ہے ٹیسٹی ہوتی ہے اب اس کو ضرور ٹرائے کرنا اس ریسپی کو سارے میرے مسائلے میرے اپنے ہیں تھوڑا سا جو پانی رہ گیا تھا وہ بھی نکل گیا اس نے اب جو ہے میں اپنا ہاتھ یوز کروں گی اس کو ملانے کے لیے خوب اچھی طرح سے اس کو ملس کرنا اس کا ملس کرنا ہے اس کا ملس کرنا ہے اس کو ملا کے مجھے اس کو پندرہ منٹ تک تو رکھنا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گی اس کو یہاں گرل کر لے یا فائح پیر میں کر لے جس میں بھی کر لے کما میں نے پندرہ منٹ ہو گئے مدرہ میں نے ڈھو گئے کیمہ سیٹ ہو چکا ہے اب اس کی جو ہم کباب بنانے جا رہے ہیں تو اس پرائی پین میں میں رکھوں گی جس کو میں نے گریس کر لیا ہے آدھا چمٹی ٹیبل سپون جو اس کا کھی لگا کے رکھتیا ہے گریس ہو چکا ہے اب اس میں میں سارا یہ کیمہ ڈالوں گی یہ پورا کیمہ اس میں چلا گیا اس کو ہم سیٹ کر لیں گے یہاں پر اسی فرائی پین میں پکائیں گے اس کو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں اور میں بھی اور گریل پین میں لیکن یہ میں نے آپ سیمپل طریقہ رکھا ہے کہ کڑائی میں یہ فرائی پین میں سب کے گھروں میں ہوگی وہ کر سکتے ہیں بشایت بزرگ بازم مجا Shenbirth Mär کہ کہ پورا اچھی طرح سے سو سیٹ کر کے پھر ہم چولے پر رکھیں گے چولے کو گرم کر کے پھر میں نے پورا گرم نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ میں جو اس کو چکہ یہ موٹا موٹا کیمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ پک جائے گا نا اس طرح کی کبابیاں بن جائیں گے اوپر سے ہم نے اس میں تھوڑا سا ایک ڈیڑھ سپون جو ہے ٹیبل سپون گھیر آل دیں گے اوپر آپ اوئر بھی یوز کر سکتے ہیں بس اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہمیں چولا کھولنا ہے تھوڑا سا چولا گرم ہو جائے گا تو میں اس کو بند کر دوں گی کور کر دوں گی تین منٹ چار منٹ تک کے لئے ایک سائل پر رکھوں گی پھر اس کے بعد چار منٹ کے بعد دوسرے سائل پر پلٹوں گی اور اس کے بعد چار منٹ کے بعد چولے کو بند کر دیں گے تھوڑا سی دے کے لئے اس کو تھنڈا کر دیں گے اور یہ آپ کو کباب دیکھیں گے لیکن میں آپ کو تھوڑے دے کے بعد پھر دیکھیں گے یہ پانچ منٹ تک جب میں نے اس میں رکھا تھا پانچ منٹ تک ایک سائل پر میں نے اس کو تھوڑا سا لڑ پڑڑ کیا تھا گھومالیا تھا اور تھوڑا سا ایک چی سپون گھیر آلا تھا تاکہ وہ کرسپی اور اچھا ہو جائے پھر پانچ منٹ اور دوسرے جگہ پہ بنایا آپ دیکھیں آپ کتنی اچھی بن چکی ہے پھر پانچ منٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں پھر ہی ہم اس کو چولے کو بند کر دیں گے آپ اس کو دیکھ لیں کتنی اچھی بنی ہو پھر ہاں میں نے ایک پہلے لمبے کھاٹے تھے آپ کے سامنے پھر اس کے بعد میں نے اس کو سکوئر بڑھایا تاکہ کھانے میں ایزی رہے وہ لمبی لمبی پیسے نہ رہے دیکھیں اب میں اس کے چولے کو بند کر رہے ہوں کیونکہ یہ پھول ریڈی ہو چکا ہے آپ کو پھر پلیٹر میں بتا ہوں گا دیکھیں ٹوٹل مجھے اس میں جو ہے ایک سایٹ پہ لگیا فائی پیٹس ہے تو تین میرٹس اس کو لگے اب یہ تیار ہو چکا ہے پورا میں اس کے چولے کو آف کر رہی ہوں دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ سے کباب ریڈی ہو گئے ہم اس کو پھلیٹر میں ڈال رہے ساتھ میں میں تھوڑی سی گریل چیزیں ڈالوں گی پیپر اور ٹومیٹو گریل کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھی کبابیں بن چکی ہیں ماشاءاللہ سے دو پاؤنڈ کیما ہے اس میں یہ ساری کبابیں بن گئی ہیں اس ریڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کرنا شیئر کرنا اور میں اس کی جو گریل پیپر جو ہے وہ بھی اس میں ڈال کر دیا دکھا دوں گے آپ کو بسم اللہ راکمانی آپ گریل کرنے کے لئے یہ رکھا ہوا ہے گریل ہونے لگا ہے تھوڑا ساور کروں گی اس میں میں نے جو ہے آنین کاٹی دی ہے اس طرح سے کٹ کر رکھی ہے اور اس میں جو ہے ہال اکھینیو پیپر ہے اس میں جو کلرٹ پیپر ہے اور اس میں دو ٹومیٹر اس کو میں نے بھیل کیا ہوا ہے اور دو کچھ پیسیس ہے لیمن کے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میری کبابیں چلی جائے گی دیکھیں آپ کو کباب کے ساتھ اور اس کو جو ہے یہ رایتا بنایا ہوا ہے یہ چٹنی بنائی رہی ہے یہ رایتا میں نے جو بنا کے رکھا ہے دکھاؤں گے آپ کو اور یہ چٹنی بھی بنائی ہے وہ بھی دکھائیں گے آپ کو دیکھ رہے گے کتنے اچھی یہ سبزی بہت مزے کی ہوگی یہ کباب بہت اچھی ہے اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں چاوال کے ساتھ کھائیں یا ایسے بھی کھائیں اور ہم چاوال کے ساتھ بھی کھائیں گے ہم نے چاوال بھی بنائیں ہم نے سمپل وائد چاوال بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ کھائیں گے یہ ہمارے غریل ہوگئی چولے کو آف کر دیتی ہوں چولے کو آف کر دیتی ہوں دیتی کیا، یا میں ہے دیتی کچھ، کماڈتا بھی ص transfer کیا بڑے مزے کے مونے جانگی فراہ ہی ہڈا stones اور یہ کیا آیین بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ میں نے اس کو گریل کیا ہوا آیین کو یہ ہالو فینیو تھوڑی سی ڈالی ہے بس یہ ہماری ہوگی ڈال دیں ایک ریڈ پیپر بھی ڈال دیتے ہیں بڑی خوبصورت لگی یہ ہمارا کباب ریڈی ہو گیا یہ ایسی بن کے تیار ہوگی اس میں گریلت ویجیٹیبلز بھی ہے اور کباب بھی ہیں آپ اس کو ضرور ترائی کرنا موسیقی